ایک امتیازی چیز ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے کافروں سے تو جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے اور اس کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے یاد رکھ لیں مالِ غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا اس امت کے لیے مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا ہے اور مالِ غنیمت کیا ہوتا ہے مالِ غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن لڑنے کے لیے آتا ہے اس کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی تلوار ہوتی ہے اس کا نیزہ ہوتا ہے اس کے تیر ہوتے ہیں اس کے پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے اس کے کپڑے ہوتے ہیں لوہے کی زیرہ ہوتی ہے اور عربوں کے ہاں جو جنگی ہتھیار ہیں یہ بڑی دولت سمجھی جاتی تھی یعنی جیسے ہمارے آج کل سونا چاندی بڑا ہے تو عربوں کے ہاں گھوڑا بہت بڑی چیز ہوتی تھی ان کے جو ہتھیار تلواریں نیزے یہ بہت بڑا مال سمجھا جاتا تھا اس لیے وہ تلواریں لٹکائے رہتے اوپر لوہے کا لباس پینا جاتا یہ چیزیں جب آتی ہیں تو جب پورا لشکر آتا ہے تو ان کے ساتھ خیمے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی آتا ہے اور جو لوگ کافروں کے قافلے ہوتے تھے اس میں تو وہ اپنی عورتوں کو اس نیت سے بلاتے تھے کہ ہمیں وہاں پہ جہاں ہمارا پڑاؤ ہوگا یہ عورتیں ہمیں جو ہے وہ ڈانس کر کے اور کیا کچھ کر کے ہمیں جو ہے وہ بہلائیں گی اور ہمیں جنگ پہ اکسائیں گی یہ کافروں کی طرف سے ہوتا تھا تو مسلمان جب اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے آپس میں تو کافروں کا وہ مال جو جنگ میں ہوتا ہے کافر قتل ہو گئے مارے گئے بھاگ گئے اب پیچھے جو مال بچا ہے ان کی عورتیں بچیں ہیں ان کے جانور گھوڑے اس کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے اس مال غنیمت کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے پانچویں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو جان چاہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچویں حصہ جو ایک ضرورت مند لوگ ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں محتاج ہیں ان میں تقسیم کر دیتے تھے جیسے کہ دسویں سپارے کی شروع میں صورت انفال میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ ہیں مال غنیمت ایک اور چیز ہے کہ اگر کسی ایسے علاقے پہ حملہ کیا کہ جس پہ جنگ نہیں کرنا پڑی اب جیسے بنو نظیر کا تھا مدینہ کے قریب یہ لوگ باتتے تھے نہ ان کے لیے سفر کرنا پڑا نہ گھوڑے دڑانے پڑے اور نہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور اپنے قلوں میں بند ہو گئے اور پھر اس بات پہ پیغام بھیجا کہ ہم اس بات پہ صلح کرتے ہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا اور انہوں نے منظور کر دیا کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوئی اب یہ جو لوگ اپنا مال اپنا سب کچھ اپنا علاقہ سب کچھ تو اٹھانی نہ سکتے تھے کوئی کنٹینر یا بڑی گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی اپنے جانروں پہ کتنا اٹھا سکتے ہیں تو جتنا سمان اٹھا سکتے ہیں اس کے باقی بچا ہوا جو مال ہے اس کو مقابلے میں لڑائی نہ ہو اس کو مال فی کہا جاتا ہے فی تو مال فی اور مال غنیمت میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت کا پانچوہ حصہ نکال کے باقی جو ہے جو لڑنے والے مسلمان آئے ہوتے ہیں انہوں میں برابر سے تقسیم کر دیا جاتا ہے لیکن مال فی کا حکم وہی ہے جو مال غنیمت کا پانچوہ حصہ نکالا گیا ہوتا ہے اس کا جو پانچوہ حصے کا حکم ہے وہی والا حکم مال فی کے اوپر حکم آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں غریبوں میں مسکینوں میں اپنے گھر پہ آپ کی رائے اس میں ہوتی ہے جہاں اس کو خرچ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ملورہ میں یہ جنگی واقعات کے بعد جو مال فی آتا تھا یا مال غنیمت کا پانچوہ حصہ آتا تھا اسی میں سے اپنی بیویوں کا راشن جو ہے وہ ڈلوا دیتے تھے اور باقی غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیتے یعنی اس طرح کرنے والوں پر یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے اب یہ مال فی جو ہے یہ تقسیم ہونا تھا مکہ کے تمام مسلمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا کہ یہ تقسیم اب ان لوگوں پہ ہوگی جو مہاجر مکہ سے فقیر غریب لوگوں کے آئے تھے ان پر اور مدینہ سے جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا ان کے لیے گھر بنائے ان کو اپنے گھروں میں رکھا یہ ضرورت مند جو دونوں سیڈوں پہ ہیں ان پر جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تاکہ یہ مالداروں کے اندر نہ گھونتا رہے بلکہ غرب اور مساکین پہ ہوگا